اسلام علیکم آل فرینڈز آج ہم آپ کے ساتھ صلاة التصوی پڑھنے کا طریقہ ڈسکس کریں گے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پہلی رکت میں تقبیرِ تحریمہ اور سما کے بعد پندرہ مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے سورہ فاتح اور سورت کے بعد رکو سے پہلے دس مرتبہ پھر آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ واللہ اکبر پہ پڑھنا ہے نمبر تین پہ رکو میں سبحان ربی العظیم کے بعد پھر آپ نے دس مرتبہ یہ رکو میں پھر دعا پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر نمبر چار رکو سے کھڑے ہونے کے بعد یعنی قومہ میں دس مرتبہ پھر یہی دعا پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اس کے بعد پانچ نمبر پہ آجاتا ہے پہلے سجدے میں سبحانہ ربی یالالہ کے بعد پھر آپ نے دس مرتبہ یہی دعا پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر نمبر چھے پہ آجاتا ہے دونوں سجدوں کے درمیان پھر آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ والحمدللہ اللہ واللہ واللہ اکبر اس کے بعد سات نمبر پہ دوسرے سجدے میں سبحانہ ربی یالالہ کے بعد پھر آپ نے دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ 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 اکبر تو یہ اس میں کومن کیا ہے آپ نے سنا کے بعد پہلے پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے جو چھے مرتبہ اس کے بعد پڑھنا ہے تو وہ دس مرتبہ ہی پڑھنا ہے صرف آپ نے ایک دفعہ پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے دس دس مرتبہ ہی پڑھنا ہے اسی طرح چار رکت مکمل پڑھئے خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ اوپر والی تسبیح پڑھیں باقی سب جگہ دس دس بار یہ تسبیح پڑھیں ہر رکت میں پجتر مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور چار رکتوں میں تسبیح کی گنتی تین سو مرتبہ ہوگی اپنے خیال سے گنتا رہے یا انگلیوں کے اشارے سے تسبیح کا شمار کرتا رہے امید ہے کہ یہ انفرمیشن آپ کے لئے انتہائی اہم ہوگی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرم کرنیجے تاکہ آنے والی تمام تاریخ انفرمیشن ویڈیوز آپ تک بات سانی اور ٹائم پر پہنکی رہیں تھانکس این اللہ ہائیز